بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں بات کروں گی آب زمزم کے بارے میں آب زمزم دنیا کا وہ بہترین پانی ہے جو بھوک اور پیاس میں یقصہ مفید ہے اور ہمیشہ محترم و مقدس سمجھا جاتا ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کو آب زمزم سے ایک گہری محبت اور عقیدت ہے آب زمزم محس عام پانیوں جیسا پانی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر اتا کردہ آب شفاہ ہے جو در حقیقت مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی انایت اور رحمت ہے آب زمزم کی فضیلت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑے شوق سے نوش فرمایا اور مسلمانوں کو آب زمزم پینے کی ترغیب دی آب زمزم میں اللہ تعالیٰ نے روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات کے لیے شفاہ بھی رکھی ہے اور آب زمزم کو پینا سواب بھی ہے اور سنت بھی آب زمزم اپنے اندر ایک خاص تاثیر رکھتا ہے اگر اسے عام پانی میں ملا دیا جائے تو آب زمزم کے اثرات غالی پہ جاتے ہیں اور عام پانی بھی عام نہیں رہتا بلکہ وہ بھی خاص ہو جاتا ہے آب زمزم سے زیادہ پاکیزہ صاف شفاف اور صحت پرش پانی کا مز کم دنیا میں مجود نہیں ہے جدید دور میں تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آب زمزم پینے سے کینسر بلڈ پریشر تضابیت بدھزمی اور دیگر کئی قسم کے مراہ سے چھٹکارہ نصیب ہوتا ہے آج سے ہزاروں سال قبل حضرت عبراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبر ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ازمائشیں آئیں جن میں آر کا امتحان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بچپن میں قربانی کا امتحان اور بیوی بچوں کو جنگر میں بے یاروں مددگار اکیلہ چھوڑنے کا امتحان شامل ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام پر جو ازمائشیں آئیں وہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبر تھے انہوں نے ہر امتحان میں سو فیصد کامیابی حاصل کی جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست کا لقب ملا اپنی بیوی اور بچے کو وہاں اکیلہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سہارے چھوڑا اور واپس چل پڑے انبیاء علیہ السلام کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بیوی نے جب پوچھا کہ ہمیں یہاں اکیلہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کاملے یقین تھا کہ رب کائنات اس ویرانے میں ان کے بیوی بچوں کی حفاظت کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجران علیہ السلام اپنے ننے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک جگہ بیٹھ گئیں جب سرج بلند ہوا اور گرمی بڑی تو پیاس نے استانہ شروع کر دیا پانی کا نامنشان بھی نہیں تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت شیدہ سے پیاس محسوس ہونے لگی لیکن دور دور تک کوئی عبادی یا کوئی چشمہ وغیرہ نہیں تھا پیاس سے انہیں ڈھال بچے کو دیکھ کر امہ حاجران ترپ اٹھیں اور بے چینوں بے قرار ہو کر دعائیں مانگنے لگیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت جب نازک ہو گئی تو امہ حاجران مسلم ہو کر اٹھیں اور بچے کو زمین پر لٹایا اور ایک پہاڑی پر چڑی اس پہاڑی کا نامروہ تھا وہاں پر پانی نہ ملا تو بے اگتیار دوسری پہاڑی جس کا نام صفحہ تھا اس پر گئیں اس بے قراری کے عالم میں کبھی صفحہ تو کبھی مروہ پہاڑی پر چکر لگا رہی تھی لیکن اس دوران میں یہ خلچہ بھی تھا کہ کوئی درندہ جنگلی جانب وغیرہ آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا دے اسی وجہ سے بھاگ کر بچے کی طرف آتی ہیں پھر پہاڑ پر پانی کی تلاش میں چلی جاتی آخر قرار جب چھے چکر مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور حضرت حاجران علیہ السلام ساتھوں چکر مکمل کر کے واپس آئیں تو ایک خوشکوار احران کن منظر دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی شیدت میں جہاں ایڈیاں رگنی تھی وہاں سے پانی ابر رہا تھا رحمتِ الٰہی کا یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر حضرت حاجران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پانی کو روکنے کے لیے چشمے کے گرد منڈیر بنانے لگیں پانی مسلسل ابر رہا تھا حضرت حاجران علیہ السلام نے کہا زمزم یعنی رک جا تو پانی رک گیا آبِ زمزم پیتے وقت شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور آخر میں الحمدللہ کہنا بھی سنت ہے آبِ زمزم کھڑے ہو کر قبلہ روح ہو کر پینا سنت ہے آبِ زمزم کو پیٹ بھر کر پینا چاہیے کیونکہ یہ مومن کی علامت ہے اور نفاق کا علاج ہے زمزم کا پانی چہرہ پر ملنا اور سر پر ڈالنا بھی سنت ہے زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے پیا جائے لہٰذا آبِ زمزم پیتے وقت نیت بھی کر لینی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آبِ زمزم پینے اور اس کا عدب و احترام کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین جی تو یہ تھی میری آج کی آبِ زمزم کی ویڈیو تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ